موسیقی 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 ہی کرتا ہے تو سمجھ لیجئے سنسار کا ایک حصے کی شروعات ہو جاتی ہے ایک آدمی ایک برمانڈ ہے ایک آدمی شدرتا ہے تو سمجھ لیجئے پورا سنسار شدرنی کی شروعات ہو جاتی ہے ہریانہ کرمچاری چین آئیوگ ایوہم راستریہ پرسکشن ایجنسی دوارہ آئیو جیت سی ایٹی کی پریقشہ نگر میں بڑے ہی سوچارو روپ سے چلی پولیس ایوم پرشاسن کی مستعدی کے چلنے پر پرکشہ شانتی پوراک سمپن ہوئی جس میں پرکشارتیوں کو پرکشہ کیندر تک پہنچانے میں ہریانہ روڈویز کا بڑا یوگدان رہا چاروے پانچ نومبر کو چل رہی ہریانہ میں سی ایٹی پرکشاو کا رویوار کو سفل سنچارن شانتی پوراک سے سمپن ہوا آپ کو بتا دے کہ جیلے میں آئیو جیت پرکشاو میں لگ بگ نبی ہزار پرکشارتیوں نے بھاگ لیا تتہ پریون ویبھاگ دوارا بھی جیلے سے باہر وی جیلے کے اندر ویبھین پرکشہ کیندروں تک پرکشارتیوں کو پہنچانے کی پکتہ انتظام کیے گئے تھے تتہ پرکشاشن کی ٹیم بھی پوری طرح سے مستعد نظر آئی آج پرکشاو کے سمپن افسر پر پرکشارتیوں سہیت پرکشاشن دوارا بھی چین کی ساتھ لی گئی وہیہ سرکار دوارا سیوہ پرباوی روپ سے پرکشارتیوں کو ملے اس کے لیے پرکشاشن دوارا ہر پل جیلے میں ویشیش مونیٹرنگ کی گئی تاکہ پرکشاو کے سنچالن کے سمیں کوئی بھی اپریے گھٹنا نہ گھٹے تتہ پرکشاو کا سنچالن سفلتہ پوروک ہو سکے جلا ویدک سیوہ پرادکرن کے چیئرمن تتہہ جلا ایم ستر نیادیس سری دیپک اگروال کے نردیش آنسار اور جلا ویدک سیوہ پرادکرن کے سچی ایم سری کپل راٹھی نے پرادکرن سے جڑے ویبھین ویشیوں پر ایک کاریشالہ کا یوجن کیا اس افسر پر پینل آدھیوقتہ ویدک سویم سیوہ کو ویہ سکشم یواؤ نے بھاگ لیا کاریشالہ میں جلا ویدک سیوہ پرادکرن کے سچی ویہ مکھے نیایک دندہ دکاری کپل راٹھی نے پینل آدھیوقتہ ویدک سویم سیوہ کو ویہ سکشم یواؤ کو پورے ماں ہونے والے کاریوں کے لیے دشا نردیش جاری کی ہے وہیں سی جیم کپل راٹھی نے کہا کہ سب نے پچھلی راسترے لوگ عدالت سہید پرادکرن سے سمبندید کاریوں میں سرانی بھومی کا نبھائی ہے اس کے لیے سبھی پینل آدھیوقتہ ویدک سویم سیوہ کو ویہ سکشم یواؤ کی پرشنسہ کی انہوں نے کہا کہ آگامی 12 نوفمبر کو آئی جت ہونے والے راسترے لوگ عدالت کی سرانی بھومی کا کی روپ ریکھا پر کام کیا جائے اس میں ادھک سے ادھک پینڈنگ پڑے کیسوں کا نبھائی کیا جائے اس کاریشالہ میں پینل آدھیوقتہ ویدک سویم سیوہ کو ویہ سکشم یواؤ سے فیلڈ میں آرہی سمسیاں کے بارے میں وستار سے جانکاری لی اور انہوں نے مدیستہ میں ہونے والے ادھک سے ادھک ویوادوں کو سلجھانے کے بارے میں وستار سے جانکاری بھی دی اور ان کے دوارہ گاؤں میں چوپار میں یا جس کی ایڈیوکیشن اپ سر سے بات ہوئی ہے تو گاؤں کے جو سکوئی ہیں ہاں پر یا آمینواری ورکترز کے دوارہ ہاں پر ہل گاؤں کی گرام بن چاہیت میں وہاں پہنچ کر لوگوں کو ملکی رائنکس کے بارے میں بسانا لیتا سرس اکھارٹی ایک جو لوگوں کے لیے کیا سبیدہ دیتا ہے یہ ایک ستھانی بھاچپا کاریالے میں آدم پور میں بھاوے وشنوئی کی جیت کو لے کر بھاچپا کے انیک پدادی کاری وکارے کرتائی کتریت ہوئے اور جیت کی خوشی میں ایک دوسرے کو شوب کامنائے دیتے ہوئے مٹھائی یا باڑی گوھر طلب ہے کہ بھاوے وشنوئی آدم پور میں بی جے پی کی سیٹ سے کاریبن سولہ ہزار متوں سے ویجائی ہوئے ہیں آدم پور میں بی جے پی کی جیت کو لے کر بھیوانی بھاچپا کاریالے میں لڑڈو باٹ کر جشن منایا گیا مکہ منترین منہور لال کھٹر سرکار کے وکارے کو دیکھتے ہوئے بھاوے وشنوئی کو آدم پور میں جیت حاصل ہوئی ہے اس افسر پر بی جے پی جلادیاک شنکر دھوپر بی جے پی کی ورشت نیتا ششی رنجن پرمار حرشوردن مان پردیش جلادیاک شنکر دھوپر نے بتایا کہ آدم پور کے اپ چنکر دھوپر میں بھاوے بیشنوئی کو جو سولہ ہزار ووٹوں سے جیت حاصل ہوئی ہے جنتہ کا بھاچپا پر پونڈ روپ سے وشواس ہے آدم پور کی جنتہ نے وکار پر پورا وشواس جتایا ہے وہیں کانگریس سرکار پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس جنتہ کو گمراہ کرنے کا کام کر رہی ہے کنٹو جنتہ پوری طرح سے سچ کو جانتی ہے وہیں چنکر دھوپر میں ہریانہ میں آدم پورو جو بھاوے جیت ہے وہ ماننی مکھے منتری جی نے جو ویکاس جو کاریے کیے ہیں ان پر جنتہ کی مہور ہے ماننی یہ اونپرگاس جی دھنکھڑ کے نیترو تو میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے کاری کرتاؤں نے سنٹھناتما کے روپ سے جو مجبوطی جو دکھائی ہے یہ اس کی جیت ہے سارے کاری کرتاؤں کی اور سے آدم پور کی جنتہ کو بہت 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 آدم پوری جیت کا نتیجہ ہے بہت شاندار اور بھوے ہمارا کنڈیٹ وہاں پر تھا اور بھوے کے ساتھ بھوے جیت آج ہوئی ہے سوڑا ازار چھے وٹوں سے جیت ہونا بہت اچھی بات ہے وہاں پر بھارت جنتہ پارٹی کی کاری کرتاؤں نے سریمان نرمہ ہمارے مانورلال جی مکھے منتری جی کا بھاسن کے بعد میں اور سریمان اومپرگا دھنکڑ جی ہمارے ایک پارٹی کا دیکھش نے بہت مینک کی وہاں پر سبھی سبھی کاری کرتا ہے رات دن تک لگے رہے اور اس کا نتیجہ ہے کہ بھارت جنتہ پارٹی کا پرچم لہ رہا ہے اور یہ پرچم بڑا شاندار ہے اور آرنے والے دو جار چوبیس کا آگاز ہے اور ہمارے یہاں بھی چناؤں ہونے والے ہیں لوگ سباک چناؤں بھی ہوں گے اور پھر بھی دان سباک چناؤں بھی ہوں گے اس کی بھی شروعات ہے جیت کے ساتھ آگاز ہوئی ہے دکھو آج بھوے کی جیت سائی معنیوں میں بھوے جیت ہے اور یہ مکھے منطری منورلال جی کی جو کاریے سیلی ہے یعنی میں ایک الگ سے چھاپ ٹرانسپیرنسی کی نو پرچی نو کھرچی کی کرپسن پری سٹیٹ کاسٹ پری سٹیٹ یہ جو کام کی ہے اس کی ایک اور اسی طریقے سے ہمارے یہ سسوی پردیش دنکڑ صاحب جس طریقے سے پارٹی کو موبائل رکھتے ہیں سنگتھن کی ایکٹیوٹیز بہت تیجی سے رہتی ہیں اور ان دونوں کا یوگدان مکھے منطری جی کا پردیش دنکڑ کا ہے اور پارٹی کو مارک درسن یہ سسوی پردان منطری موڈی جی کا ہے اور صحیح معنیوں میں آدمپور میں آپ دیکھیں گے بی جے پی کا ایک کے کاریے کرتانے نے وہاں پر بودھ سمالنے کا کام کیا اور ایک کے کاریے کرتانے وہاں بہت اتسا سے کام کیا اور اسی بات کی وہاں بھوے جیت بھارتی زنطہ پارٹی کی بڑی ہے گرو دوارہ گرو سنگھ سبھا اور بھیوانی سنگت کی اور سے نگر میں گھنٹا گھرک شیطر میں ستھید گرو دوارے سے سری گرو نانک دیو جی پرکاش ورش کی اوسر پر ایک شوبہ یاترہ کا آئیوجن کیا گیا اس یاترہ کی اگوائی پنج پیاروں دوارہ کی گئی جس میں پنجاب کے پارمپری کھیل گتکہ کا وشیشت پردرشن کیا گیا رویوان کو شریق گرو گرنت صاحب جی کو پالکی میں سجا کر سنگتوں کی درشنوں کے لیے شہر کے ویبین ستھانوں پر لے جائے گیا اس پر نگرکیرتن کی شوبہ بڑھانے کے لیے مانسہ پنجاب سے گتکہ پارٹی کو بلائے گیا جس نے الگ انداز میں ننگی تلواروں سے زہر ڈکھائے آپ کو بتا دے کی سکھ دھرم میں گتکہ پنجاب کا پارمپری کھیل ہے جس کے پرتی لوگوں کی دھارمی کاستہ بھی جڑی ہے وہیں ڈلی سے فوزی بینڈ کو بھی بلائے گیا جو کہ شوبہ یاترہ کا آکرشک رہا تتا سکھمنی سوسائیٹی دوارہ کرتن بھی کیا گیا وہیں گرو دوارہ سنگھ سبھا کے مکھے گرنتی جانی گروپریت سنگھ عجید سنگھ وے پردھان اندر موہن سنگھ نے بتایا کہ شوبہ یاترہ بھیوانی کے گھنٹاگر گرو دوارہ سے شروع ہو کر گھنٹاگر کرشنا کلونی دینود گیٹ پورانی دیو سرچنگی گرو دوارہ میں پہنچے گی جہاں پر کرتن اور چائے کا لنگر سنگتوں کے لیے ہوگا گرو دوارہ پورانی دیو سرچنگی سے ہالو بزار جین چوک بجلا بزار سرائے شپٹہ سے ہوتے ہوئے گرو دوارہ میں سمپن ہوگی وہیں راستے میں شہر کے ساماجک سنگٹنوں دوارہ شوبہ یاترہ کے سواغت کے لیے سواغت دوارہ بھی بنایا گئے اور جگہ جگہ سنگتوں کے لیے پرساد کی ویرستہ بھی کی گئے وہیں نے یہ بھی بتایا کہ آٹھ نومبر کو گرو کی سنگت کی اور سے گرو دوارہ سنگھ سبھا میں پرکاش پر بڑی دھوم دھام سے منایا جائے گا جس میں راگی جتھے کرتن دوارہ سنگتوں کو گرو بانی سے سراکور کریں گے نانک دیو جی کی صوبہ یاترہ نکالی جا رہی ہے بابیتری بہت ہی حرس اور غلاس کے ساتھ منایا جا رہا ہے یہ تیوار گرپر یہ گرپر اپنے دیو سے یہاں سے جائے گا کشنا کلونی سے اتھے ہوئے دینہوت گیٹ دینہوت گیٹ سے دیو سرچونگی گردوارہ اور پھر یہ ادھر کی سائیڈ وافیس گھنٹا گھر پہ گردوارہ میں سوپن ہوئے گا اس کے گھتکا بلائے گیا ہے باہر سے اور بینڈ بلائے گیا ہے باہر سے اور بھی اچھا پندوست کیا ہوا سنگت کی طرف سے سنگت اچھی سیوہ کر دی ہے بھائی بھائی گرچی کی فتے یہ جیڈہ آپ کا نگرکرتن کڑ رہے ہیں یہ پہلی پاس سائی تانسری گروہ ناکدہ مہراجی دے پرکاس دیادے نو سمر پت رکے نگرکرتن جیڈہ آئے نکالا جا رہا ہے بھیوانی جہاں انیک کشیتروں میں اگرنی ہے وہیں ٹیکسٹائل کے کشیتر میں بھی پچھڑا ہوا نہیں ہے اسی کڑی میں ستھانیے لوہڑ چوپٹا میں آدیتیا ٹیکسٹائل پرتیسٹان کا شبہرم پریوار ایوم اسٹ میتروں سہیت کیا گیا اس شوروم میں سبھی طرح کے گنووطہ روپی ریڈی میٹ گارمنٹس اپلپد رہیں گے رویوار کو لہڑ بزار بھیوانی ستھت آدیتیا ٹیکسٹائل کا بھوے طریقے سے ادھگھاتن انیک گڑمانے لوگوں کی اپسٹتی میں کیا گیا وہیں جب اس بارے میں گڑمانے لوگوں سے باتچت کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ بھیوانی میں اس پرکار کے شوروم کا شبہرم ہونا بڑی اچھی بات ہے بھیوانی کے لوگ بھی اچھ کوالٹی کے کپڑوں سے روبرو ہوں گے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس میں اچھت دام پر کوالٹی کے کپڑے ملیں گے لیڈی ساری جینٹس کورتا پجاما پینٹ شٹ آدھی اچھی تریٹ پر اور اچھ کوالٹی کے ملیں گے جو کہ شہر واسیوں کے لیے بڑی اچھی بات ہے آدیتیا ٹیکسٹائل بھیوانی کا ایک ماتر ایسا شوروم ہے جس میں ہر پرکار کے کپڑے موجود ہیں گرمی کے موسم میں گرمی کے اور سردی کے موسم میں سردی کے اچھ کوالٹی اور بڑی اداموں میں یہاں سے عام آدمی بھی خریداری کر سکتا ہے آج لوہر چوپٹا میں کیول اس شوروم کی ہی لوگوں کے زبان سے تاریف سنائی دیں پر آپ کو ہر ایک ورائٹی کا ہول سیل پہ بھی اور ریٹیل میں بھی ہر طریقے کا کپڑا اپرابد ہے یہاں پر ہم نے دیکھا بھیوانی میں کہ لوگوں کے پاس کپڑا تو ہے لیکن اس ورائٹی کا نہیں ملتا لوگوں کے پاس مانگ ہیں لیکن لوگ وہاں تک پہنچنے بات ہے تو ہماری ایسی اپروچ کے طرح ہم نے یہ کام شروع کیا جس میں کسٹمر ہی ہمارے سرو پری رہیں گے یہاں پر ہر طریقے کی جارجٹ پیور میں تو ہر ایک فیبرک جو ہے جس کو بھی پسند آتا ہے اس طریقے سے آپ لیں سکتے ہیں بہت ہی جائز جامت ہے جس میں سبھی پرکار کی مارائیٹی سو پرچنٹ کوٹن لیڈیز شوز جینٹ کوٹا باداما اور آدھونک جو کپڑے چلے ہوئے ہیں گرمی میں کپڑے کے لیے تھنڈے کپڑے اور شردی کے لیے درم کپڑے سبھی پرکار کے کپڑے یہاں پر اپلپد ہے اور سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اچھی برائیٹی کے کپڑے اچھی کمپنی کے کپڑے یہاں بہت ہی نومینل ریٹ پر بہت ہی کم ریٹ پر اپلپد ہے جو بھی درائک آئے گا یہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بار یہاں آنے کے بعد یہاں پر بار بار آئے گا کیونکہ جو میں نے آج ریٹ دیکھا جو ان کی کوالٹی دیکھیں وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے کہ بہت ہی چیپ ریٹ میں بہت اچھی کوالٹی یہاں ملک رہی ہے تو میں اس کے لیے آدھونک ٹیکسٹائل کی جو مالک ہے سنچالک ہے ارنکو تورجی اپنا کو بڑھائی دیتا ہوں اور میڈم چاروں میڈم ہے جو کہ بہت سوشک شیط پڑی لکھی ہے یہاں پہ سب طریقی کی ورائیٹی ہے اور بہت اچھا یونک فیبرک ہے مسکلین سیپ ہو گیا اور گنجا ہو گیا کوٹم سٹک ہو گیا بہت ساری ورائیٹ ایک بار آؤ اور پھر دیکھو پھر پتا چکے آج ہمیں یہاں پر نور چکتہ میں آگے کہ ٹیکسٹائی کی اپننگ میں آئے یہاں پر ورائیٹی دیکھن جو بہت اچھا لگا کہ کپڑا بھی بھی دیفرینٹ ہے وہ اچھی کوالٹی کا ہے اور کام بھی یہاں پر بہت کم کام ہو پر سب طریقی رائیٹی دیکھنی بھی میں نے دیکھنے ہماری سنگو بسید نائی اگلنگ کے لیے دیکھتے رہے گا آپ کا اپنا چینل بیوانی حل چل موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 موسیقی